بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین السلام علیکم ناظرین کچھ دن پہلے ہی پاکستان بیورو آف سٹریٹسٹکس نے مہنگائی کے اوپر تازہ ترین آداد و شمار جاری کی ہیں جس کے مطابق ماہ جون دو ہزار بائیس میں مہنگائی کی شرائع یعنی انفلیشن ریٹ تھا اکیس اشاریہ تین فیصد اس سے پچھلے ماہ میں یہ ریٹ تھا تیرہ اشاریہ آٹھ فیصد یوں اس وقت پاکستان تاریخی مہنگائی سے گزر رہا ہے آپ کو یہ بات بتا دو کہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں جو تازہ ترین اضافہ ہوا ہے اس کے اور ساتھ بجلی اور انرجی پرائیس میں اضافے کے اور اس کے نتیجے میں پرانسپورٹیشن کاسٹ کاسٹ آف پروڈکشن اور آخر کار کھانے پینے کی اشیا اور روز مرہ استعمال کی اشیا کی قیمتوں میں اضافے کا ایک اور اثر ابھی آنا باقی ہے یوں کوئی امکان یہ ہے کہ اس ماہ یعنی جولائی کے جب نمبرز آئیں گے جو اگلے ماہ کے شروع میں آئیں گے وہ اکیس اشاریہ تین فیصد سے بھی زیادہ مہنگائی شو کرائیں گے اس کے ساتھ بدقسمتی سے ہو یہ رہے کہ کوسٹ آف پروڈکشن بڑھنے کی وجہ سے ایکسز بڑھنے کی وجہ سے غالب امکان یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ گریں گی ابھی پچھلے ماہ کے ایکسپورٹ کے نمبر جو آئے ہیں وہ اس سے پچھلے ماہ کے ایکسپورٹ کے نمبر سے کچھ کم تھے اور خدشہ ہے کہ چونکہ ال سی کھلنے کا مسئلہ جس کو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایکسپرین کیا تھا وہ درپیش ہے کوسٹ آف پروڈکشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے انرجی سپلائی کا بہت بڑا مسئلہ ہے بجلی مسلسل نہیں مرتی ہے اس وجہ سے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری ایکسپورٹ بھی مزید نہ گرے ویسے بھی نون لیگ کا ٹریک ریکارڈ یہی بتاتا ہے جب یہ 97-98 میں آئے تھے تب بھی ایکسپورٹ گریں تھی اور 2013 سے 2018 تک جب یہ رہے تب بھی ہماری ایکسپورٹ بڑھنے کے وجہے مسلسل گرتی گئیں اگر ہماری ایکسپورٹ میں خدانہ خاصتہ یہی ٹرینڈ آیا تو اس کا ہماری معیشت کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا ابھی جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے اور خاص طور پر ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اپنی فصل میں حل چلانے کے لیے ٹیویل چلانے کے لیے انہیں ڈیزل چاہیے ڈیزل کی قیمتیں ان کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں اس وجہ سے خدشہ یہ ہے کہ پاکستان کی اگریکلچر پروڈکٹیوٹی جو پچھلے دو تین سالوں سے مسلسل بڑھ رہی تھی یک دم بہت نیچے نہ گر جائے اگر ایسا ہوا تو پاکستان میں ایک بہت بڑا فوڈ کریسس پیدا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم انٹرنیشنل مارکٹ میں دیکھیں تو آثار نظر آتے ہیں کہ دنیا ایک اور ریسیشن کی طرف گڑھ رہی ہے ریسیشن کا مطلب یہ ہوگا کہ ایکنومک ایکٹیوٹی انٹرنیشنل لیول پہ مختلف ممالک میں اور خاص طور پر جو دنیا کی ایکانومی کو ڈیرائیب کرنے والے ممالک ہیں جیسے چین ہے امریکہ ہے روس ہے بھارت ہے اور اس طرح مغربی ممالک ہے ادھر ایکنومک ایکٹیوٹی سلو ڈاؤن نہ ہو جائے اگر ایسا ہوا تو ورڈ اگریگیٹ ڈیمینڈ کم ہوگی اس کی وجہ سے ہماری ایک سپورٹ کے اوپر بھی ایک اثر پڑے گا لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہوگا اور فائدہ یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر تیل کی قیمتیں گرے گی پہلے ہی تیل کی قیمتیں تقریباً ایک سو انتیس ڈالر فی بیرل سے کم ہوکے ایک سو تین ایک سو چار ڈالر فی بیرل تک آ گئی اگر دنیا ایک اور ریسیشن میں چلی گئی تو اس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں امکان یہ ہے کہ چالیس پینتالیس ڈالر کا جو ان کا امومی پرائس ہے اس تک واپس آ جائے گی لیکن تب تک ہمارے لئے پرابلم یہ ہوگا کہ ہمارا روپیہ کافی ڈی ویلی ہو چکا ہوگا اس کے علاوہ ہم نے پیٹرولیم مسئلہات کے اوپر ابھی ٹیکسز لگانے ہیں سیلز ٹیکس پیٹرولیم ڈیویلپمنٹ لیوی تو اس وجہ سے اس کا امکان بہت کم ہے کہ ہمارے ہاں قیمتیں بھی اسی حساب سے کم ہو اس کے ساتھ ساتھ اس وقت میں دو اور ایشیوز کے اوپر مختصر بات کرلو پہلا ایشیو تو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز جو اس وقت حکومتی اتحاد کی سب سے بڑی جماعت ہے وزارت خزانہ کے اندر ایک تسل کا صورتحال یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے یہ بتایا گیا کہ اسحاب ڈار صاحب لندن میں بیٹھ کے آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ براہ راست مذاکرات کر رہی ہیں وہ پوری ایکانومی کو چلائیں گے وہ ہدایات جاری کریں گے یہ بات تب کیا جب حکومت بنی بنی تھی میں نے تب بھی کچھ دوستوں کو ارز کیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیوں آئی ایم ایف کبھی بھی ایسے شخص سے مذاکرات نہیں کرتا وہ بھی افیشل مذاکرات جس کے پاس افیشل پوزیشن نہ ہو دوسری بات اگر تو یہ پلان ہے کہ اسحاب ڈار صاحب باہر بیٹھ کے یا جیسے اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ شاید جولائی میں پاکستان آ رہے ہیں تو پھر وہ وزارت خزانہ چلائیں تو میں نے انہیں کہا تھا کہ دو میں سے ایک کام بہتر ہوگا یا تو مفتہ اسماعیل کو ہٹا کے یہ براہ راست اسحاب ڈار صاحب کو ہی وزیر خزانہ بنا دیا جائے اگر کسی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر بھی مفتہ اسماعیل کو ہٹا کے کسی ایسے شخص کو وزیر خزانہ بنایا جائے جن کی سوچ اسحاب ڈار کی اکنامک تھوٹ سے مطابقت رکھ دی ہو تاکہ وہ اسحاب ڈار کے پلان کو منوان امپلیمنٹ کرے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مفتہ اسماعیل صاحب کی جو اکنامک تھوٹ ہے اور جو اکنامک پالیسی ہے وہ اسحاب ڈار سے بالکل مختلف ہے اگر آپ ان کو ڈار والی پالیسی امپلیمنٹ کرنے کا ٹاس دیں گے تو چونکہ یہ اس کو دل سے تسلیم نہیں کرتے تو یہ اس کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے اور وہی نقصان ہوگا جس کے بارے میں میں پی ٹی آئی کی حکومت کی ناکامیوں کے اوپر بات کرتے ہوئے بارہا بات کر چکا ہوں میرے ذاتی خیال میں پاکستان مسلم لیگ نواز میں مفتہ اسماعیل سے زیادہ اچھا معیشت کو سمجھنے والا اور کوئی نہیں ہے کچھ انہوں نے میرے خیال میں کچھ فیصلے انہوں نے درست نہیں کیے کچھ جگہ پہ انہوں نے تھوڑی سی چیزوں کو اگزیجریٹ کیا شاید سیاسی وجوہات تھی یا کیا تھی لیکن ابھی بھی میرے ذاتی خیال میں اس آنگ ڈار کی نسبت یہ بہت بہتر جائز ہے لیکن فیصلہ ظاہر ہے نون لیگ لے کرنا ہے تاہم میری گزارش یہ ہوگی کہ چاہے آپ نے ڈار کو لگانا ہے تو براہ راست کلمدان ان کو دے دے جیسا کہ اب سننے میں آ رہا ہے نہیں براہ راست دے سکتے آپ یہ چاہ رہے ہیں وہ پیچھے سے بیٹھ کے کنٹرول کریں تو کسی ایسے شخص کو یہاں پہ بٹھا دیں جو ان کی پولیسی سے مطابقت رکھتا آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کبھی شاید خاکانہ باسی اور کبھی خاجہ آصف اور دیگر لوگ مفتہ اسماعیل کو بیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا پس منظر یہی مسئلہ ہے جس کی میں نے آپ کو نشان دیں گے اگلی بات کچھ دوستوں کا یہ سوال ہے کہ جو مشت کے اندر یک دم یہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے جو ہمیں کبھی ڈیوالیا ہونے کی طرف ہم جا رہے ہیں کبھی کیا بری خبر آ رہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ ابھی دو چار ماہ میں ہوا ہو یہ ضرور پہلے سے ہو رہا تھا اس طرح دو ماہ کے اندر حالات خراب نہیں ہوتے ایسا ہے ویسا ہے اس کے اوپر میں اپنے خیالات ضرور بیان کروں گا لیکن میرا خیال ہے کہ اس اہم سوال کے اوپر ایک اور ویڈیو بنانی چاہیے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آنے والے دنوں میں اسی سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک سپیشل ویڈیو بناو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی